بھائی ای آنسر بھائی آگے بات کرتے ہیں کوششن نمبر ٹوینٹی فور ٹوینٹی فور میں کہتا ہے بھائی سکیش اکاؤن ان دا بکس آف جیک شوردہ فورائن بکس کس کی ہیں بھائی جیک کی جس کی بکس ہیں وہ ہم ہیں اگر بکس آف جیک ہیں ہم جیک ہیں ہماری بکس میں کس کا اکاؤنٹ ہے سکیش کا اکاؤنٹ صحیح ہے نا آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ کون ہے بھائی یو بیل یا ایج بیل جو بھی بھائی تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی جیک کی بکس میں سکیش کا کاؤنٹ ہم جیک ہیں اب ہمیں پہچاننا ہے سکیش کون ہے آپ پہچان سکتے ہیں پہلا ہنٹ یہاں پہ دیا ہے سیلز سیلز ہمیشہ کسٹمر کو کریں گے سپلائر کو کبھی بھی ہم سیل نہیں کریں گے تو ہم کون ہیں ہم جیک ہیں صحیح بکس آف جیک ہم جیک ہیں اور سکیش ہمارا کون ہے کسٹمر دوسرا ریزن یہ سارے بیلنسز آرہے ہیں کسٹمر ایسٹ ہوتا ہے تو اس کے بیلنسز کیا آتا ہے ڈیبیٹ سپلائر لائیبلیٹی ہوتا ہے تو اس کا نیچر کیا ہوتا ہے کریڈٹ تو یہ سارے ڈیبیٹ بیلنسز آرہے ہیں مطلب ہمارے لئے کیا ہے یہ ایسٹ which statement about the transaction on 8 may are correct 8 may کی کون سی بات صحیح ہے 8 may میں دیکھو کیا ہو رہا 8 may میں یہ ہو رہا بھائی کہ کسٹمر جو ہے وہ سکیش ہے ہم جیک ہیں اور کسٹمر نے ہمیں جلدی پیسے دی ہوں گے تو ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ دیا کتنے کا 18 ڈالر کا صحیح ہے نا اس نے ہمیں جلدی پیسے دی ہوں گے تو ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ دیا کتنے کا 18 ڈالر تو اب دیکھتے ہیں کیا رہا ہے jack made a payment to سکیش ہم جیک ہیں کیا ہم اپنے کسٹمر کو payment کریں گے یہ بات غلط ہے ہم جیک ہیں ہم پے نہیں کریں گے وہ ہمیں پے کریں گے جیک receive a payment from سکیش بات صحیح ہے ہم jack ہیں ہم کسٹمر سے پیسے receive کر رہے ہیں سکیش allowed a trade discount to jack سکیش ہمیں allow کر رہا ہے discount صحیح سکیش ہمیں allow نہیں کر سکتا discount کیونکہ کسٹمر ہمیں allow نہیں کرے گا بلکہ ہم اس کو allow کریں گے بات غلط ہے سکیش receive a discount from jack ہاں ہمارے لئے discount allowed ہے لیکن سکیش کے لئے کیا ہے یہ discount receive تو answer کیا بنا بھائی two and four two and four